تبلیغ میں بنیادی چیز گشت ہے کیا ہے میں نے پچھلے شبی جمعی بھی سنایا تھا چونکہ تازہ بات ہے نبی کی بات ہے صلی اللہ علیہ وسلم فائدہ ہوگا ابھی یہ ہمارے مفتی صاحب جو ہے ان کے بستی کا آدمی ہے عبد الرشید وہ یہ لیا میں گیا تھا منطان وہاں ان کو رات کو ایک بجے ایک آدمی آیا کہ میں حافظ قرآن ہوں چار ہزار مرتبہ روزانہ درود شری پڑا اس دور میں بھی آئیسے لوگے اور ابھی مجھے حضرت علیہ وسلم کی زیارت ہوگئی کس کی زیارت ہوگئی اور نبی علیہ السلام نے مجھے کہا کہ یہ آپ کے مسجد میں جو بڑے بڑے آدمی لے رہے ہیں ان کو میرا سلام پہنچا لوگ کہتے بیکار لوگ ہیں اور نبی ان کو سلام پہنچا اور چند باتوں کا احتمام کرو چند باتوں کا جماعت والوں سے کچھ پیغام بیجا کہ گرشتیں زیادہ کرو کیا کرو گرشتیں زیادہ کرو آج تو جماعت والی بھی بس آدھا گھنٹا گرشت کہتا ہے پیر سارا سونے میں گزار دیتا ہے ایدھر ایک جماعت آئی تھی زفرگڑ کے ساتھ ہنگڑ علاقہ ہے یہ اتنی سخت علاقے میں نکبن میں جہاں تبلیغ کا کم پہ ہوت کم وہاں پوری جماعت چلی تین چلی کی حصول کی تھی ایدھر مجھے بتایا ایک حافظ نے کہا کہ میری پیچھے اٹھائیس مردبہ آگیا ہے ایک آدمی کی پیچھے اٹھائیس مردبہ گڑ صبح کو نکلتے تھے وہی شام کو آتا تھا تک ہی ہوئے نقد وصولی کرتے تو گشتیں یہ نبی علیہ السلام کا پیغام ہے جماعت والوں سے کہو کہ گشتیں زیادہ کریں دوسرا استغفار زیادہ کریں استغفار ابھی جو بارش یہ نہیں ہوتی ہے خدا کی قسم یہ اتنی پکی بات ہے لیکن مسلمان کے ذہن میں یہ نہیں آتا ہے دوسرے سوچتے ہیں کہ استغفار سے اللہ پاک بارے برشانے کا وعدہ ہے بارش مانتا ہے لیکن استغفار کرنے کیلئے تیار ہے استغفر ربکم انہو کانا غفارا یرسل سما علیکم مدرارا قرآن میں وعدے ہیں النبی فرماتے ہیں استغفار زیادہ کریں تسرین نظروں کی حفاظت کریں نبی نے کیا نصیت تازہ نصیت ہے نبی کی نبی کو جو خواب میں دیکھا گا وہ جوٹا نہیں ہو سکتے جو سوری رات موبائل کے ساتھ مستر میں خدا کی قسم یہ دل میں ظلمت پیدا کرتا ہے میرے جیب میں تقیب عثمانی صاحب کا فتح والی کا ہوا ہے کہ یہ آنکھوں کا غلط استعمال دل میں ظلمت ہی ظلمت پیدا کرتا ہے پھر نیک عمل کی توفیق نہیں ہوتی ضرورت کیلئے موبائل ساتھا رکھو سوری رات آئیسی چیزیں دیکھنا ایمان سے خالی کر دے گا تو یہ نبی کی نصیت ہے میری نہیں ہے کہ ان سے کہو کہ نظروں کی حفاظت اور چوتی امت کیلئے دعائیں کریں امت کیلئے دعائیں کریں تو میرے پیارے بھائیوں ایک بات امومی میں بیان کو اول سے آخر سنو دوسرا گشتوں میں نکلنا امومی گشت میں نکلنا خصوصی ملاقات نہیں امومی گشت کس کس کی نہیں ہے کہ محلے کے گشت میں جتنے بھی ضروری کاموں میں گشت نہیں چھوڑوں گا تم دیکھو تو صحیح امومی گشت کی دعا اللہ پاک کے عشق کو ہلا دیتی ہے مولانا علیہ السلام یہ تحجد سے بھی پڑھئے تم دیکھو کہ تمہارے پریشانیاں دور ہوتی یا نہیں ہے میوادیوں کو جب کوئی پریشانی آتی تھی تو گشت کا پوچھتے تھے کہ کہاں ہے گشت ہم پریشانی آتی ہے تو گشت کو چھوڑ جیتے ہیں کہاں گئے تھا بھائی میرا وہ فلانا کام تھا فلانا کام گشت کو چھوڑ دیا اور پریشانی دور ہو جائی اور تیسری جز اپنے محلے والوں کے ساتھ ستائیس دن کے بعد مقررہ تاریخ پر سے روزہ لگانا یہ دین عمومی کام کرو پھر دیکھو تمہارے تمہیں تبلیغ میں ترقی نصیب ہوتی یا نہیں ہے کبھی دو ماہینے کے بعد سے روزہ کبھی تھوڑا سا کامی سے روزہ سواب ملے گا اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن ترقی محسوس ہے احتمام عمل نہ ہو تو ترقی ابھی جو ہمارا جوڑ ہوا اس میں بھی اس بات کو بھائی سارے کام کرو یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا کا کام نہ کرو دکان نہ چلاو ملازمت نہ کرو سب کچھ کرو لیکن تبلیغ کا جو وقت ہے اس کا وقت آجا سارے تقاضوں کو پیچھے کرو تبلیغ کے تقاضوں کو پیچھے نہ کرو پھر دیکھو اللہ پاک تمہارے کیسے کاموں کو بنا دے اگر تبلیغ کا کام پیچھے کر دے تمہارے دنیا کا کام بھی بنے گی نہیں یقین کا پریشانیاں پڑھو ممولی چیزوں سے سے روزہ پیچھے چلہ پیچھے پھر کہتے تبلیغ میں بھی لگاؤں پریشان حالانکہ ادھر مولانا عبید اللہ صاحب نظام الدین کے شیخ الحدیث وہ فرماتے اس دور میں جو یہ کام کرے گا پچھاں صحابہ جتنا اللہ کی مدد ایک کے ساتھ اتنے کام کے ساتھ پھر پریشانی آسکتی جس کے ساتھ پچھاں صحابہ کی مدد ہو اور عجر بھی پچھاں صحابہ لیکن وہ تو صحابہ کے طرز پر کرے گا تب اللہ ہم سب کو ہماری لئے نمونہ جو ہے صحابہ ہے مولانی یوسف راہ مولانی بیان فرمائے چاہے ہم بھیلی سیڑھی میں ہے جیسے ایک چھت ہے اس کو سو سیڑھیا ہے بھیلی سیڑھی میں ہے لیکن نیت ہو کہ ہمیں وہاں پہنچنا ہے اور چونٹی کے رفتار سے تھوڑا آگے بڑھنے کی کوشش کرے اللہ پہنچ جائیں گے نہیں پہنچیں گے قیامت میں ان کے ساتھ حشر ہوگا یقین کا کس کس کی نیت ہے کہ وہاں پہنچنا ہے انشاءاللہ